موسیقی نمشکار پبلک فورم میں آپ کا سواگت ہے آج پبلک فورم میں ہم چرچہ کر رہے ہیں ایک ایسے مدے کی جس نے جنتا کو کرنٹ سا لگا دیا ہے وہ کرنٹ ایسا ہے جس نے چوتھر پا ہا ہا کار بھی مچا دیا ہے سیدھا مطلب ہمارے اور آپ کے جیمن سے جڑی بجلی کے داموں میں بردھی اور یہ بردھی ایسے سمیہ پر ہوئی ہے جبکہ دیس میں آرثی سستی کا دور چلنا ہے لوگ پریشان ہیں روز کبریں آ رہی ہیں اور کبریں تو اتنی نراسا جنک ہیں کہ ہماری بیروزگاری کی در سیون پوائنٹ ایٹ پہنچ گئی ہے جبکہ پچھلی بار سکس پوائنٹ ٹو تھی آج سیون پوائنٹ ایٹ پہنچ گئی ہے کتنی بچتر ستی ہے اور ایسے میں جب بیروزگاری اس ستی میں ہو بیروزگاری روز بڑھ رہی ہو ہماری مینوفیکچرنگ کی جو چھمتا ہے وہ آدھی بھی نہیں رہ گئی ہو ایسے حالات میں بجلی کی دروں کا وہ بڑھانا کہا آتا کچھ ہی تھے حالانکہ اب سے کچھ دن پہلے ہی اتر پدیس میں پیٹرول اور ڈیجل کے بھی دام بڑھا دیئے گئے اور بڑھائے کیسے گئے چناؤں کا اثر تھا پیٹرول اور ڈیجل کے دام تیجی کے ساتھ بڑھ رہے تھے تو اتر پدیس سرکار ہی نہیں بلکہ کئی سرکاروں نے نڑنے لیا اور بیٹ کو واپس لے لیا یہ بیٹ اتر پدیس سرکار لگاتی ہے سواب آبی کے پیٹرول ڈیجل کے داموں میں دھائی سے تین روپے تک کی کمی آگئی لیکن ابھی کچھ دن پہلے پھر پیٹرول اور ڈیجل کے داموں کو بڑھا دیا گیا ترک دیا گیا کہ پیٹرول اور ڈیجل کے دام جتنی تیجی کے ساتھ بڑھ رہے تھے اب ان میں گراوٹ آگئی ہے جو بشتو کا مارکٹ ہے وہ اب پیٹرول اور ڈیجل کے داموں میں لگاتار گراوٹ کا سنکیت دے رہا ہے اس لئے ہم نے بیٹ لگا دیا اور اب پیٹرول ڈیجل کے دام سامانی ہو گیا لیکن اس سے ہم مبر نہیں پائے تھے ہاہا کار مچائی رہے تھے لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ بجلی کا بھی جھٹکا دے دیا گیا ترک دیا گیا کہ بجلی کے داموں میں جو برد کی گئی ہے آٹھ پرسنٹ سے لے کر کے بارہ پرسنٹ تک خاص طور سے گریلو میں اس کا کارن مک ہے کہ کھرچوں میں بڑھوتری ہو رہی ہے اور ہم کو آئے اتنی نہیں مل رہی ہے بدد تیامک آئیوگ نے جب اس پر وچار کیا تو کمپنیوں نے بتایا کہ ہماری جو لاغت ہے ہمارا جو خرچ ہے اور جو ہماری آئے ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو کل ملا کر کے ہم کو آٹھ ہزار کروڑ سے عدی کا نقصان ہو رہا ہے لیکن بددت نے آئیوگ نے سب دستاویجوں کو دیکھا تو اس نے پایا کہ نہیں نہیں آپ غلط بول رہے ہیں تین ہجار کروڑ سے عدی کا نقصان ہو رہا ہے اس کی بھرپائی کے لیے بجلی دریں بڑھا دی گئی گھریروں بڑھائی گئی ہیں ادیوگ میں بڑھائی گئی ہیں یہاں تک کہ اگر آپ سادی اور کوئی عصو کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بجلی مہنگی ہی لینی پڑے گی ایک ترکی دیا جارہا ہے کہ ہم نے ریگولیٹرز چارج جو تھے پھور پائنٹ اس کو کم کر دیا ہے ترک ترہ ترہ کے ہیں لیکن کن ملا کر کے بجلی کی مار جنتہ پر پڑی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی بہت تیزی کے ساتھ بڑھے گی اور مہنگائی کے حل کیا ہے آپ کو سب معلوم ہے آپ کے کچھ چھپا نہیں ہے کس طریقے سے سبجیوں کے دام بڑھ رہے ہیں کس طریقے سے عام زندگی میں جو پیٹرول اور ڈیجل کے دام بڑھے ہیں اس کا کیا کیا اثر پڑھ رہا ہے خیر لوگوں کے ترک ہے اور سیاست بھی گرما گئی ہے بی ایس پی کی مائیوطی نے کہا کہ تورنت اس کو واپس لیا جانا چاہیے بجلی کے درو کو سپہ سپریموں اکھلیش یادوں نے بھی اس پر حملہ بولا ہے اور ابھی سوچنا آئی ہے کہ کل تو پورے پردیس میں کانگریس پردرسن کرنے جا رہی ہے کہ ہم اسے سوکار نہیں کریں گے اور ساتھ میں جب اس پر ارجا منتری سے پوچھا گیا تو ارجا منتری کہہ رہے ہیں کیا کریں ہم تو بھرپور بجلی دے رہے ہیں سہروں کو چوبیس گھنٹے گاؤں کو اٹھارہ گھنٹے اتنی بجلی تو کبھی دی بھی نہیں گئی لیکن مضبوری ہے کہ سپہ اور بسپہ کے ساسن کال میں جو گرور جھالا ہوا ہے اسے جھیلنا پڑھ رہا ہے اور اسی کان بجلی کے دام بڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باب جود ہمارے جو در بڑھا ہے وہ بہت کم ہے اور بجلی ہم جیادہ دے رہے ہیں لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو مار پڑھ رہی ہے وہ سب سے کم جور برک پر پڑھ رہی ہے ہم عام جن کے پاس پہنچے ہم نے عام جن سے سوال کیے کیا باستوں میں یہ جو آرتک سستی کے دور میں بجلی کے دام بڑھائے گئے ہیں کیا نیاز سنگنت ہے کیا آپ انہیں اوچھت مانتے ہیں کیا آپ بجلی بہستہ سے سنتوشت ہیں اور کیا باستوں میں یہ سپہ اور بسپہ کی دین ہے ہم نے ایسے کچھ سوال پوچھے اور ہم نے یہ بھی پوچھا کیا باستوں میں بجلی میں جو بھرشتہ اچار بیابت ہے اور اس بھرشتہ اچار کے کارڑ ہی گھاٹا چلنا ہے ایسے ہم نے تمام سوال پوچھے عام جن نے صاحب طور پر رب کو جواب دیئے آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں پہلے پڑھا اوپر اور سنیے کیا کہتے ہیں کیا بجلی دروں میں بڑھوٹری اچت ہے بجلی دروں میں بڑھوٹری بلکل اچت نہیں ہے جب تک ہم سسٹم سہی نہیں کر لیتے تک تک بڑھوٹری اقدم اقدم سہی نہیں ہے کیا بجلی دریں بڑھانے کے لیے سپہ بسپہ دوسی ہے سب سسٹم دوسی ہے سپہ بسپہ کوئی پارٹیز دوسی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم کاغوزوں میں دکھا دیتے ہیں کہ وائلز ہم نے سہی کر دی ہیں جردر کار ہم نے ٹھیک کر دی ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں تو کہیں لگے سسٹم دوسی ہے ہم لوگ بڑھوٹری ہیں بجلی کی چھوئی سے بجلی بیوہاں گھرٹے کے جا رہا ہے کیا بجلی آپور سے سنتوشت ہیں بجلی آپور سے سب بلکل سنتوشت نہیں ہے اگر دس منٹ بھی ہوا چل جاتی ہے تو آتائیس گھنٹوں کیا آرثی کسیت میں بجلی درے بڑھانا انیا ہے سب انیا ہے نہیں ہے لیکن سسٹم سہی کر دے ہمیں سرویس اچھی میں بلکل بڑھا دی ایک دو اپے میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہمیں 20-20-20-20 proper لائلز نہیں کیا بجلی دروں میں بڑھوٹری اوچیت ہے بجلی دروں میں بڑھوٹری کرنا بڑھوٹری کرنا ہے بڑھوٹری کرنا ہے فرمے بڑھوٹری کرنا ہے کیونکہ بجلی دروں میں ہی بڑھوٹری کر کے سرکار کا جو کوش ہے اس کی پھوٹری میں ہی تھی دا سکتی ہے کیا بجلی درے پڑھانے کے لیے سپا بسپا دوسی ہے نہیں ہے اس کو نہیں مان سکتے بجلی در پہانے کے لیے کوئی بھی سرکار دوسی ہوتی ہے اس کے لیے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی سیوائی ایسی ہے ایسی نہیں ہے اور سپا بسپا کو مالو پڑھانے کے لیے ہمارا ہماری ورکمان سرکار بھی اس کو جان دینا چلی ہے پڑھانے کے لیے کیا بجلی آپ اوٹ سے سنگتوش ہے بجلی آپ اوٹ سے بجلی سنگتوش نہیں ہے کیونکہ آج کے سمعے میں جیسی جیسے گھر پر خل رہی ہے اور سمعے سے بجلی کا نا آفانہ اور سمعے سے بجلی کی یعنی عدیق سے عدیقات ہوتی ہونا یہ کیا بجلی میں گھاٹا برشتہ چار کے کارن ہے دیکھیں یہ کوئی لوگوں کو ماننا ہوتا ہے میرا ماننا ہے کہ بجلی دروہ میں برشتہ چار کے کارن بجلی دروہ میں گھاٹا ہو رہا ہے برشتہ چار کا کہیں نکر کچھ کو برشتہ چار پورا پورا دوست برشتہ چار کو نہیں دے سکتے اس کے لیے اور بھی کارن کو سے مانے کیا آرثی کسٹت میں بجلی دریں بڑھانا آنیا ہے آرثی کسٹت میں بجلی دروہ پر بڑھانا ایک طرح سے دیکھا جائے تو جیسے ملو ورگی پھلو گے مدیم ورگی پھلو گے ان کے لیے بہت ہی جتن سمجھ پھن ہو رہا گی ہے کیونکہ بجلی دریں ہیں وہ ایسے پہلے سے بڑھی ہوئی ہیں اور یدی بجلی در اور ادھیک بڑھانا جاتی ہے ہمارے سماج کو ملو ورگی پھلو گے مدیم ورگی پھلو گے ان کے لیے ایک پرکاس سے بہت ادھیک برڈن من جائے گا اس کے پچھ میں نہیں ہے بجلی دریں بڑھانا جائے ایک پرکاس دیکھا جائے 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 کیا بجلی دروں میں بڑھوٹری اچیت ہے بجلی دروں میں بڑھوٹری اچیت نہیں ہے کیونکہ مردہ ملو یا نبن ملو ملو بیکتی ہے اس کے لیے سمجھے 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 جتنا بھی بھرطان وہ کر رہا اس کے علاوہ جب اس پر ادھیک برڈن پڑے گا اس کے لیے سمجھے بڑھے کیونکہ جب سمجھے جید بڑھ لیکن اس کی انکم وہی بھی وہی ہے تو سرکار یہ کسی چیز کے پروتری کرتی ہے تو اس پات پر بھی جان جینا چاہیے مردہ مردی بیکتی یا نم مردی بیکتی کی انکم کے سوٹ بھی بڑھ جائیں کیا بجلی درے بڑھنے کے لیے سرکار کو جب دیکھتا ہے کہ ہم کو اپنا کچھ پوس کم ہو رہا ہے کہ یہ بڑھا دیا یہ سب چیزیں کرتے ہیں ایسا نہیں اکتم سے کسی چیز پر برادن ڈال دینا یہ سماج کے لیے سماج میں رہنے والے ہر بھر کے لیے ایک سمجھے من بجلی کٹوٹی ہو دی کیا بجلی میں گھاٹا بھرسٹا چار کے کارن ہے یہ بھی کہیں تک صحیح ہے کیونکہ جہاں بجلی بل جمع کرنے کی بات آتی ہے چیزے دیکھا جائے تو جو مدھین ورگی نمی ورگی اس کو جب جستی کہیں کہیں کسی طرح سے بجلی کٹ کر کر لیکن جب اور اوپل کی بات جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہاں بخشتہ چار جوڑا ہوا ہے اس بات سے بخشتہ سہمت کیا آرثی کسی میں بجلی درے بڑھانا انیہ ہے نہیں آرثی کسی 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 جوڑ جوڑ لیکن اس چیز سماج پر اکتام سے بڑھان ڈال دینا سماج کو اکتام سے کسی چیز کے لئے پڑھا کر کے اس کا دیو خرط اکتام سے پڑھا دینا یہ غلط ہے کیا بجلی درو میں بڑھوطری اوچیت ہے بڑھوطری بلکھ اوچیت نہیں جو ہمارے بڑھ سکرے کی لوگ ان کو بہت ہی بڑھوطری ہوگی جو ان کو جمع کر دینا اور یہ تو نہیں ہے بڑھوطری گوز کیا بجلی درے بڑھنے کے لئے سپا بسپا دوسی ہے کہی نہ کہی تو دوسی نہیں اور ان کی وجہ سے یہ بڑھوطری ہے کیا بجلی آپ اوچ سے سنتوش ہے نہیں سنتوش جو بجلی لوگ کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل پا رہے اس سے بہت ساری سمجھ آ رہے ہیں سب بی 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 چاہر کے کارن ہے اب یہ تو پوری طرح سے ہم نہیں بتا سکتے کہ کیا کارن ہے کہ نہ کہ بی 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 کیا آرخی ستیت میں بی بی بڑھانا آنیا ہے بی بی آنیا ہے اور یہ سبھی کے لئے آم جن بی بی لی کی دروں بڑھانے کا بی رو تو کر رہا ہے لیکن اس سے زیادہ رونا رو رہا ہے بجلی کا کریں بجلی نہیں آتی ہے بجلی ٹھیک نہیں ہوتی ہے گھنٹوں گائب رہتی ہے سسٹم بلکل فیلور ہو گیا ہے اور یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم کو چوبیس گھنٹے بجلی دی جا رہی ہے ہم کو اٹھارہ گھنٹے بجلی جا رہی ہے کہ دو گھنٹے بجلی اگر آتی ہے تو چار گھنٹے چلی جاتی ہے سسٹم پر لوگ حملہ بول رہے ہیں لوگ اس بات پر جرہ بھی انٹریسٹ نہیں رہے رہے ہیں کہ سپا دوسی ہے بسپا دوسی ہے لوگ کہہ رہے ہیں بجلی کی در بڑھائی گئی گلت ہے اس سے مدیم اور کمجور برگ پر آفت آئی ہے لیکن ہمارے آمجن کہہ رہے ہیں ٹھیک اگر آپ پیسہ بڑھا رہے تو پیسہ بڑھائی لیکن بجلی کی آپ پوچھ تو ٹھیک کی جی کہہ رہے ہیں جو تار لگاتے ہیں جو اپکرن کارن یہ ہے کہ فارٹ جلدی جلدی ہوتے ہیں کتنے سمجھ دار ہمارے آمجن کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ برشتہ چار تو ہے لیکن برشتہ چار کے کارن اور بھی استطیاں ہیں اس سمجھ دیس آر تک سستی کے دور سے گجر رہا ہے اس لیے اس سمجھ تو بلکل بھی بجلی دروں کو نہیں بڑھایا جانا چاہیے تھا ہمارے آمجن ساپ کہہ رہے ہیں کھل کر کے کہہ رہے ہیں اور اس بات پر ان کا زیادہ دھیان نہیں ہے اس بات پر وہ زیادہ بل نہیں دے رہے ہیں کہ بجلی دریں بڑھا دی گئی ہیں ان کو تو ایسا لگا کہ آج ایسا پلی ٹھوام مل گیا ہے تو بجلی کی جو ابیوستہ ہے جو گھڑوڑی ہے جو فالٹ ہو رہا ہے جو بجلی آنہی رہی ہے اس پر اپنی بڑھا سکال سوچ نہ ہوگا چیت نہ ہوگا بیچار نہ ہوگا اوڑ جا منتری کو کہ بھائی ان لوگ کے درد کو بھی سنیے کہ جب بجلی اگر قائدے سے ہوگی تو کسی کو کوئی کشت نہیں ہوگا میں نے ایک سوال پوچھا تھا کیا آپ بجلی آپ پورتر سے سنتوشت ہیں ایک بھی آم جن نے کہا کہ ہاں ہم سنتوشت ہیں سب نے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں بجلی کا سسٹم کو ٹھیک کی خیر ہمیں آج چھوٹ آسا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ کو سنائیں گے آم جن کی آواز ماما بہت بہت ایوی ہے دودھ انڈا ڈال سب دیتی ہوں پر طاقت پھر بھی نہیں صرف یہ سب کافی نہیں ہے اسے روز دید دھاکڑ پروڈین وہ کس میں ہے ہتھ نکے دودھ میں شتر مرک کے انڈے مے نوری گھر پتوار میں کس کی سنوش نیوٹرلہ 52% ڈھاکڑ پروڈین جو 15 کٹوڑی دال یا 16 آنڈوں یا 17 دودھ کے گلاس کے برابر ہے یہ ہے روز ڈھاکڑ پروسنے کا تیسٹی اور ہیلدی طریقہ تو اب ڈھاکڑ پروٹین کو لے کر نو کٹ ہیلدی رہنا سیمپل ہے ہیلدی ڈھاکڑ www.grandkeithhotels.com مجھے پریانکا جیسا ہے سٹال چاہیے گھنے اور مضبوط اکاراز بیت دینات اصلی آئر ویت کا چمتکار بیت دینات مہا بھنڈ راج تیل بیت دینات آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ڈی نیوز آپ جن کی آواز شہر میں پہلی بار تین دھماکے ایک سات ٹریپل سیلز کیم اپ ٹو سیسٹی ٹو پرسن اوف ٹریڈ اگن ساریز شہر میں پہلی بار سیلز کیم کے ساتھ دوسری سیلز کیم کا لاب اٹھائیے ابھی بات یہی ختم نہیں ہوئی ہے پرتیک پانچ ہزار کی خرید پر ایک ڈونر کا بینٹ شر جس کی ایم آر پی چھے سو تیس روپے پائیں بلکل موف جلدی آئیں جلدی پائیں اس کی آویدھی بہت لیمیٹیٹ ہے شریڈ اگن ساریز درشن پورو ایوام تلک نگر کانپور موسیقی 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 ایک بات پھر سواگت ہے ہم لگا تار چاہ کر رہے ہیں بجلی کے دروں کو بڑھانے کی جو بجلی کی دریں بڑھائی گئی ہیں اس کو لے کر کے آم جن میں گصہ ہے اور آپ نے سنا بھی کہ آم جن میں اس بات کا تو گصہ ہی ہے کہ آپ نے بجلی کی دریں بڑھا دی لیکن گصہ اس بات کا زیادہ ہے کہ جو بجلی کی عبیوستہ ہے بجلی کی آپ پورت جو گڑھ بڑھ ہے اس کو لے کر کے زیادہ چڑھ جائے اسی لیے سارا رونا اسی بات پر رویا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا کیسے سندھ رہے گی لگتا ہے ہمارے ایک تو آم جن نے کہے بھی دیا تھا کہ آپ جو ہے بجلی ٹھیک کریے پیسہ لے لیے لگتا ہے میں بار بار کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ بجلی قائدش دے پیسہ لے لیجئے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ بجلی کی دام بھی بڑھائیے اور ہماری بستہ بھی ٹھیک مت کیجئے نانا پرکار کی سکایتیں نئے نہیں آ رہی ہیں اسمارٹ میٹر کو لے کر کے سکایت شروع ہو گئی ہے الیکٹرونی میٹر کو لے کر کے سکایت ہو گئی ہے آپ میٹرز کو باہر لگا رہے ہیں دیوال پر اس کو لے کر کے سکایت ہو گئی ہے کیونکہ تاپ مان کے کارل جو ریڈنگ ہے وہ پوائنٹ سیون پرسنٹ اپنے آپ بڑھ رہی ہے ایک نہیں اور کہتے ہیں اسمارٹ جو فون لگ رہے ہیں ان میں تو بہت تیزی کے ساتھ پر بڑھوٹری ہو رہی ہے دیکھنا پڑے گا نا آپ کو بھی دیکھنا پڑے گا دکاریوں کو بھی دیکھنا پڑے گا اوڑیا منتری کو بھی دیکھنا پڑے گا کیونکہ وہ بھوکتہ کی سکایت کو بھی آپ کو توجہ دینا ہے کھر آئیے ہم آپ کو آمدن کے ایک اور پڑھاؤ پر لے چلتے ہیں اور سنیے وہ کیا کہتے ہیں جن کے کارنٹ سے آج بجلی کی گھروں کو پڑھا جاؤ پڑے گا کیا بجلی اپورتی سے سنتوشتہ ہیں بجلی اپورتی جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے لگ بگ لیکن چونکہ جب جب لائنے جو بیراست میں ملی ہوئی ہیں پچھلی سنتواروں کے دوارہ اور بجلی گھروں کا مینٹیننس ساتھی جو براشت تنتر تھا اسے سبھالنے کے لئے ابھی سمجھ چاہیے اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں جو سپلائی چل رہی ہے وہ بہتر ہے اور اس سے بھی بہتر کرنے کی ہمڈی ہے کیا بجلی میں گھاٹا گرشتے چار کے کار رہا ہے بلکل ہے کافی حد تک ہے جو گرشت تنتر ہے اس کا فائدہ کچھ جنتا کے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں طرح طرح سے کٹیا ڈال کے بجلی کی چوری کر کے بجلی کے بیبھاگ کو اور سرکار کو نقصان پہنچا اور یہ گھاٹا کچھ حد تک گھاٹے کے لئے جمعیدار ہے کیا آرثی استثیتی میں بجلی دھرے بڑھانا آنیا ہے نہیں جہاں تک مہگائی کا سوال ہے کہ ہر چیتر میں جب مہگائی بڑھ رہی ہے لوگوں کی انکم بڑھ رہی ہے تو بجلی کا چیتر بھی چھوٹا نہیں رہے گا لگاکار بجلی کی دھروں میں بھی بردی ہوگی اور اس کی لاغت میں بھی بردی بنا ہے دوسری کون نہیں دوسری ہے لیکن سرکار کو چاہیئے جن مانس کا ذہان دکھتے ہوئے بجلی کی بڑھ رہی دھر ہے ترن باپس لے یہ ہماری مان ہے کیا بجلی آپ پورتی سے سنتوشت ہیں چونکہ اس ٹائم گرمی کا سیئن ہے اس حساب سے تو برمی بلائیڑ کی پورتی کم آ رہی ہے سرکار کو اس ور بھی دھیان دینا چاہیئے کیا بجلی میں گھاٹا برشتے چار کے کار رہا ہے اب یہ تو کہنے سکتے ہیں یہ تو ان کے آدھکاری جانے یا ان کے نیتا لوگ جانے کیا آرتھیک استطیب میں بجلی درے بڑھانا انیائی ہے انیائی ہے انیائی ہے انیائی ہے اگر نہیں ہے تو انیائی بھی نہیں ہے کیا بجلی کے دروں میں بڑھوٹری اچھت ہے بجلی کی دروں کی بڑھوٹری یہ سرکار کتے ہیں یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ گریب کی کیا حالت ہے آج گریب اتنا پریسان ہے کسان اتنا پریسان ہے کہ بجلی کی اتنی دریں بڑھا دی ہیں کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآنے سمیہ میں جو لوگ لالتی نوہندہ لے کے لوگ رہتے تھے وہیں ہم پھر باپت لوٹیں گے دیپک اور ہندہ تک جارہ کریں کیا بجلی دریں بڑھنے کے لیے سپا بسپا دوسی ہے سپا بسپا کیوں دوسی ہو سکتی ہے سرکار آج اتنا پریس میں کس کی ہے آپ لوگ بھلی بان جانتے ہیں آج دوسی ہے یہ بھاجبہ سرکار کھینک سرکار جو آج کسانوں پر جو جل موچا جاتی کر رہے ہیں کئی بجلی کے در بڑھا دیتے ہیں کئی خات بڑھا دیتے ہیں کئی نائی آج دوسی ہے کسانوں پہ اوپر بوجھ ڈالا گیا کئی بجلی آپورتی سے سنتوشت ہیں آرے سنتوشت ہم لوگ کیسے ہو سکتے ہیں آج دریں بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے اور مہنگی کرنے کے بابجود بھی آج بجلی بہت زیادہ پانچ سہ گھنٹے بجلی آ رہی ہے سارے کاروبار تاروباری لوگ ہیں وہ پریشان ہیں اور بجلی کی دریں اتنی مہنگی بجلی کر دی ہے کہ لوگوں کو جیون جینا دوتوار ہو رہا ہے کیا بجلی میں گھاٹا برشتہ چار کے کار رہا ہے بجلی کے ادھکاری اتنے برشتہ چار لپتے ہیں کہ ستہ داریوں کے لوگوں کو بجلی پھری جلوہ رہے ہیں اور تمام جگہ ان کے ادھکاری جو کار کھانے اور کولنوں میں ملی بھگت سے اور ان کے ادھکاری سن لپتے ہیں اور چوری سے بجلی جلواتے ہیں سر کیا بجلی دروں میں بڑھوتری اچھی تھے نہیں کیوں کیوں دیش کی جو عشتیت یہ عرصی کرسی اس کو دے پہ بیعہ پار سپزم ہو رہا ہے بجلی در بنیں گی اور بڑھے گی روزگاری کیا بجلی دریں بننے کے لیے سفا بسپا دوسی ہے نہیں کوئی پارٹی دوسی نہیں کیوں کسی پارٹی دوسی یہ نہیں دوسیتا ہے اس کو دوس دیں گے کیا بجلی آپ پورتی سے آپ سنتوشت ہیں ہاں اس سے سنتوشت ہیں کیوں بجلی لگا جارہا ہے کیا بللی میں گھاٹا بہشتہ چار کا کارنبند سے ہے ہاں ہو سکتا ہے کیسے بہشتہ چار کا کیسے 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 کیا وہ تو سرکار زندگی کی کیسے ہو رہا ہے سرکار اس کو دیکھیں کیا آرتے کی ستھی میں بللی دریں بڑھنا آننے ہیں نہیں کیوں کچھ نہیں کیوں باتا ہے کیسے ہی لوگوں کی اور دریں بڑھیں گی تو ابھی پیزا کانچے مگر گئے بھیل کہاں جمع کری گا کیا جانتا موسیقی 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 بجلی چوری ہو رہی ہے اور چوری کرائی جا رہی ہے اس میں بھی بجلی بیواغ کے ادھکاریوں کے چاریوں کی ملی بھگت ہے شارے تتھ سابنے آپ کے ہیں لیکن یہ بات بھی لگتا ہے اور پبلک فورم بھی یہ مانتا ہے کہ برطمان حالات جو آرتھک ہیں اس میں تو بجلی دریں نہیں بننی چاہیے تھی تھوڑا سا حالات ٹھیک ہو جاتے بیواغ تھی خود ہی پریشان ہے مہنگائی سے اور اس پر اس طریقے کے بوجھ ڈالنا اچیت نہیں ہے بیروزگاری بڑا نہیں ہے پبلک فورم اوڑ جا منتری سے کہتا ہے اوڑ جا منتری سے مانگ کرتا ہے اور ان سے بار بار آگرہ کرتا ہے کہ آم جن کی آواز کو سنیے آم جن کیا کرے ہیں آم جن بجلی کی بیوستہ سے سنتشت نہیں ہے اور دریں بڑھانے کے خلاف ہیں اس پر بیچار کیجئے تاکہ آم جن کا بھلا ہو یہ لوگ تنتر ہے اور لوگ تنتر میں لوگ کا ہیت سربو پر ہوتا ہے دیکھتے رہی ہے جی ایم ڈی نیوز نمشکار سویا چنکس کے ساتھ پائیے 80 گرام سویا منی چنکس اور ایک ریسیپی بکلٹ بلکل فری ہیلڈی رہنا سیمپل ہے جی سلام اور بھی بہت سے پی چینل تو دیر کس بات کی آج ہی اپنے گیویل آپریٹر سے سمپرک کریں موسیقی Grand Keith Hotels comprar الخورت حالت موسیقی بگیویر خیم موسیقی خیم موسیقی خیم موسیقی رہنگ خیم آم جنگ موسیقی خیم موسیقی روشیران آم جینگ اور موسیقی پیش خیم موسیقی 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 نمسکار سواگت ہے آپ کا ہمارے خاص کارکرم ہر اور شور بچہ چور بچہ چور میں ہوں آپ کے ساتھ انوراک سکسینا موسیقی دیش بھر میں بچہ چوری کے خلاف کچھ اس قدر دہشت کا ماحول بن گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی پر بچہ چوری کرنے کا شک ہوتا ہے لوگ اگر ہو جاتے ہیں اور اس کی دھنائی شروع کر دیتے ہیں ان دنوں ہر طرف بس بچہ چوری کی گھٹنائے دیکھنے کو مل رہی ہیں پشمی اتر پردیش کے کئی زلوں میں شور ہو چکا ہے کہ بچہ چور آ گئے ہیں اس شک میں بھیق مانگنے والے پکڑے گئے جنہیں بھیڑ نے بری طرح پیٹا امروہاں میں بچہ چوری کے شک میں ایک یوک کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا گیا حالات دیکھتے ہوئے ایڈی جی نے جون کے سبھی زلوں کو ہائی الٹ زاری کیا ہے بچہ چوری کے شک میں بھیڑ کسی پر حملہ نہ کر دے اس کے نردیش دیئے گئے ہیں تو آپ بھی ساؤدھان رہیے مگر افواہوں پر گورمت کیجئے کیس نمبر ایک شاہ جہاں پور 23 اگست کو شاہ جہاں پور کے کلان تھانا چھیتر کے دھکا لال پور گاو میں ایک وچھت مہلا کو پھیڑ نے بچہ چور گروہ کا صدس سمجھ کر پکڑ لیا گرامیڑوں نے اسے جم کر پیٹا گریمت تھی کہ گرام پردھان نے انہیں کسی طرح بچا کر کمرے میں بند کر دیا پولس کے پہنچنے پر مہلا کی جان پچی کیس نمبر دو 21 اگست کو برے لی کے کینٹ تھانا چھیتر کے کاندھر پور میں ایک وچھت لوگوں نے بچہ چور گروہ کا صدس سمجھ کر پکڑ لیا اسے کھمبے سے باند کر پیٹا پولس اسے تھانے لے آئی تو یوک اپنا نام تک نہیں بتا پا رہا تھا پولس مان رہی تھی کہ یوک وچھت ہے مجبوری میں اسے کسی طرح کھانا پورتی کر کے جیل بھیجا گیا ملی تھی کہ ایک ویکتی ہے جو کی بچہ چوری میں انوالو رہتا ہے تو ہم لوگوں نے اسے پکڑ کے اسے خلاف فار درج کر لی اور اسے انٹرگیشن ہم لوگوں نے کی اور اس نے یہ بہت ساری چیزیں تو ابھی تک نہیں بتائی ہیں پرانتو یہ چیز لگ رہا ہے بلکل جانچ میں پرتم درشتہ جو جانچ ہوئی اس میں لگ رہا ہے کہ ہاں یہ ویکتی انوالو ہے اور اس کے ساتھ دو اور ویکتی بھی انوالو تھے فارید پور میں اسی طرح کا ماملہ سامنے آیا تھا تیس اگست کو ایک بچے کو اگوا کرنے کا شر ہوا کہا گیا کہ آروپیت اسے پکڑ کر لے جا رہا تھا پولس پہنچی مگر بچہ چوری کی بات کی پشتی نہیں ہو سکی کیس نمبر چار ایٹا ایٹا کے کوتوالی نگر چھیتر کے شرنگار نگر میں ہمانچل کی رہنے والی مہیلا کی بچہ چوری کی شک میں جم کر پٹائی کی گئی موقع پر پہنچی پولس کچھ دیر تماشا دیکھتی رہی بھیڑ مہیلا کی پٹائی کرتی رہی جس کے بعد بھیڑ سے بچا کر مہیلا کو بچا کر تھانے لے آئی پولس ماملے کی جارچ کر رہی ہے کیس نمبر پانچ بندکی فتہ پور فتہ پور کے بندکی کے محلہ پیغمبر پور اور لاہوری میں بچہ چوری کی آشنکہ پر بھیڑ نے دو لوگوں کی جم کر پٹائی کر دی گھٹنا کی سوشنہ پر موقع پر پہنچی پولس دونوں یوگوں کو پکڑ کر تھانے لے آئی پولس ماملے کی جارچ کر رہی ہے کیس نمبر چھے ہمیرپور ہمیرپور کے رات گوتوالی کے محلہ گلاب نگر سے پاس سال کا لڑکا گائب ہو گیا کافی تلاش کرنے کے بعد جب وہیں نہیں ملا تو پریجروں نے پولس کو سوشنہ دی بچہ کافی تلاش کے بعد بھی نہیں ملا پولس چانچ کر رہی ہے کیس نمبر سات کانپور کانپور کے ودھلو ستبری روڈ کے بھیم چوراہے پر دو بزرگوں کی بچہ چورے کے آروپ میں پٹائی لگائی گئی دونوں بزرگ کانپور دیہات کے اکبرپور کے رہنے والے ہیں سوشنہ کے کافی تیر بعد پولس پہنچی اور بزرگوں کو بچایا فلال ہمارے اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے جیم ڈیڈیوز نمسکار پرکرتی ہے جیون کا آدھار پرکرتی میں ہے ہر روک کا ندان وہ سامانی یا پھر بھیاوے روک جو لیں گے شرن پرکرتی کی رہیں گے ویروک دیکھئے نیچرو مانترہ سوموار سے شکروار دوپہر تین بجے صرف جیم ڈیوز پر وہ کچھ بھی کریں آپ کی پریشانی کا ہوگا حل بڑا سے بڑا پرات کریں ہم اٹھائیں گے آپ 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 موسیقی